اسلام علیکم آج ہم تلوالے چکن بنا رہے ہیں یہ مرگی جو ہے دیڑ کلو وزن کی ہے اور آپ اپنے مرضی سے بھی لے سکتے ہیں یہ اس کی انگریڈنس ہیں اس کے مزید انگریڈنس یہ ہیں کہ دو عدد انڈے دو ٹیبل سپون ادرک لیسن کا پیسٹ ایک کب میدہ اور ایک کب میدہ ہم نے چھلی آئل تیار کیا ہے اب ہم آپ کو بتائیں گے چھلی آئل کس طرح سے تیار کرتے ہیں ہم چھلی آئل تیار کرتے ہیں تیل کو ہم نے گرم کر کے تھنڈا کر لیا ہے چھولا بن کر دیا ہے اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں اس میں آپ لانمیش بارڈرز ڈال دیں جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو پھر ہم اس کا بیٹر تیار کریں گے اب ہم کٹورے میں ایک کپ میدہ دار رہے ہیں سارے انگریڈرز اسی میں جائیں گے نمک مرچی کالی مرچی گرم مسالہ کون فلور یہ کالی مرچی ہے تل ہے یہ ادرک ریسن کا پیسٹ ہے یہ جو انڈے ہم نے رکھے تھے دوڑ کے یہ بھی اسے میں شامل کر دیں گے اور جو ہم نے چھلی آئل تیار کیا تھا اس کو بھی ہم اس میں شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر دیں گے اب ہم اچھی طرح سے بیٹر کو مکس کر لیں گے اب اس کے ساتھ پر مرگی دال رہے ہیں اور مرگی پر آپ کو اچھی طرح سے مسالہ مکس کرنے کے بعد کم اس کو اس کو تین سے چار گھنٹے رکھنا ہے کیونکہ اس پر مسالہ جبتہ وہ اندر نہیں جائے گا آپ کے مرگی میں ٹیسٹ نہیں آئے گا اگر اور نائٹ رکھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے نہیں اگر آپ کو شامل کرنا ہے تو آپ مسالہ لگا کے آپ اس کو کلنگ لگا کے فریج میں رکھتے ہیں ہماری مرگی تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو فرائی کرتے ہیں شروع میں آپ اس کو دھیمی آنچ پر میڈیم آنچ پر دالیں تاکہ یہ اچھی طرح سے فرائی جائے ہیں اگر تیز آنچ پر ہم فرائی کریں گے تو یہ اندر سے کچھی رہ جائے گی لیجے ہماری مرگی تیار ہو گئی ہے ہم اس کو ڈش آٹ کر رہے ہیں آپ اس نیکے طور پر بھی کھا سکتے ہیں آپ کھٹی دال جاؤں اور کے ساتھ بھی کھائیں بہت مزہ آئے گا آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کریں سبکرائب کریں اور کمنٹس کرنا آپ مطبولیے کہ مجھے پتا چلے کہ میری چیزیں صحیح بن بھی رہے ہیں یا نہیں شکریہ